اگر ہم کے پی کے کی سچوئیشن کو اس وقت دیکھیں تو وہاں پر ابھی کافی جو ہے لفظی گولہ باری اس وقت شروع ہے سی ایم صاحب کے درمیان اور گورنر صاحب کے درمیان جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ عدے پر فائز ہوئے ہیں اس کے بعد جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں انہوں نے جو ہے ہر طرح سے انہیں جس طرح کے لکباد دیئے ہیں جو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں جس طرح سے انہیں کہا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ گورنر ہاؤس آپ کی ملکیت نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ میں گورنر ہاؤس کو ورثہ قرار دے دوں اور اجائب گھر جو ہے وہ بنا دوں اور عوام کے لئے کھول دوں اور آپ کو دو کمرے بھی نہ دوں اور ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ کی گاڑی کا فیول بن کر دوں گا آپ ٹائی پہنے آپ پینڈ کورٹ پہنے اپنے لیکجری لائف سٹائل کو انجوائے کریں اس کے علاوہ جو ہیں آپ زیادہ کسی بھی معاملات میں جو ہیں وہ دخل اندازی نہ کریں میں یہاں کا سی ایم ہوں اور اس بات کو آپ جو ہیں وہ سمجھ لیں اور آپ کے پاس صرف اور صرف ایک آئینی ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے آپ کے حیثیت ایک لیٹر جیسی ہے اس کے علاوہ بہت کچھ کہا ہے حنیف صاحب آپ سے میں اس پر جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ایک جارہانہ انداز گفتگو ہے پی ٹائی کی ہم نے ایک عادت کی اگر دیکھا جائے تو وہ شروع سے اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں کتنا مشکل ہوگا یہاں پر گورنر صاحب کا رہنا اور کیا واقعی کوئی ایسے تحفظات ہیں جس کے اوپر گورنر صاحب کوئی اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ان فیوچر یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں طول پکڑیں گے کوئی معاملات تیپ آ جائیں گے کیا ہونے والا ہے دیکھئے علمیہ یہ ہے پاکستان میں اب بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جتنا چلا چلا کے بولے بلند آواز سے بات کرے الفاظ کے چناؤں میں بہتیاتی سے کام لیں اور ایک دوسرے کے خلاف ایسے بیانبازی کریں جس کی وجہ سے جو ہے وہ نہ نہ ہمیں احراقیات نہ جو ہے اس میں کوئی شائستگی نہ تہذیب کا دامن ہمیں کوئی نظر آتا ہے تو اب علمیہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ ایسے ربعیت کی اب پاکستان میں بدقسمتی سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے خاص کر یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ ٹک ٹاک آنے کے بعد اچھا یہ حوصلہ افضائی ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے بدقسمت یہ ہے یہ علمیہ ہے میرا خیال میں یہ ہونا نہیں ہے بلکل اب آمی سطح علمی اور پھر جو سب سے جو ایک افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیوں کی سطح پر جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے ان کی سطح پر سردنش نہیں کی جاتی ہے انہیں روکنے کے لیے انہیں جو ہے وہ ایسے گفتگو سے اشتناب کرنے کے لیے کوئی گائیڈ لائن نہیں دی جاتی یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ ایسے گفتگو نہ کریں کیونکہ دیکھیں پولٹیکل برکر جو ہوتا ہے پولٹیکل جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان کی گفتگو ان کا کردار ان کا ہٹنا بیٹنا ان کے تمام تر معاملات وہ ایک جنمن پولٹیکل برکر کے لیے ایک تربیت کا سامان جو ہے وہ فرام کرتے ہیں اب مجھے بتائیں جو گفتگو ہو رہی ہے آیا آمین گنڈاپور صاحب کی جانب سے ہو رہی ہے یا فیصل کی جانب سے ہو رہی ہے یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یا یہ کسی بھی طور کسی بھی طور سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولٹیکل ایک سیاسی زبان ہے ایک میچیور پولٹیکل برکر کی یا لیڈرشپ کی زبان ہو سکتی ہے میں نے تو نہیں خیال کہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ بہت بڑے علمیہ کی بات ہے اور جہاں تک پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ کی بات ہے سینٹر لیڈرشپ کی بات ہے میرے خیال میں انہیں انٹرکر کرنا چاہیے اور دونوں جانب جو ہے انہیں یہ ایک سٹرکٹ کون سی ٹاپ لیڈرشپ کے آپ بات کر رہے ہیں پیٹی آئی کی جانب سے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے دونوں کی جانب سے دیکھئے دونوں جانب سے گفتگو جس طور ہو رہی ہے یہ بالکل نہ مناسب ہے مجھے بتائیں دیکھئے اب تمام پولٹیکل پارٹیز میں ایسے لوگ موجود ہیں شمیم نقوی صاحب جیسے شخصیت موجود ہیں جو جب بات کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے سنتے ہوئے اہل زبان ہے جب گفتگو کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے اس طرح پاکستان کی پرز پارٹیز ہو گئے ٹھیک ہے